مہر امتیاز احمد لالی افضل اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات آپ کے پاس اس سوالے سے بوانا سابق ایم بی امار امتیاز احمد لالی کے عزاز میں افطار پارٹی دی گی افطار پارٹی کے دمام بوانا کے سیاسی شخصیت مار زفر جپا کی طرف سے کیا گیا جس میں امیر امتیاز لالی سابق ناظم کی فیت اللہ بٹی امیر عبداللہ کلہ نے بھی شرکت کی اس کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیت کی کثیر تدار نے شرکت کی بوانا پہنچنے پر مار امتیاز احمد لالی کا بھرپور استقبال کیا گیا پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی اس موقع پر امتیاز احمد لالی کا کہنا تھا سوال کیا گیا ہے کہ آپ اس حلقے سے امیدوار صوبائی اسیملی ہیں یا نہیں اس چیز کا ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ ابھی وقت بھی قریب نہیں ہے جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ ان بھائیوں سے ان بزرگوں کی مشاورت سے یہ فیصلہ کریں گے لیکن اگر انہوں نے حکم دیا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو ہم انشاءاللہ اس حلقے سے ضرور الیکشن لڑیں گے جس طرح ہم نے لالیہ میں لوگوں کی خدمت کی ہے انشاءاللہ اس حلقے میں بھی لوگوں کی خدمت کریں گے اسی عظم سے ہم اس حلقے میں بوانا میں ان کے لئے شاندار پارٹی کے تمام کیا گیا ہے دیر سارا پیار دیا گیا ہے جس پر وہ ان کے شکر گزاریں ایک سوال کے جواب پر مارے امیر امداز لالی کا کہنا تھا کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ وہ الکاپ پی پی چاندوے سے الیکشن لڑیں گے یا نہیں کیونکہ ابھی تک الیکشن میں کافی وقت ہے اگر بوانا کے لوگوں نے اسرار کیا تو وہ الیکشن میں اسرار لیں گے اور جس طرح لالیاں کے لوگوں کی خدمت کی ہے اسی طرح بوانا کے لوگوں کی بھی خدمت کریں گے کیمرہ بین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضل رمانہ بوانا بہت شکریہ افضل رمانہ ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا اب روک کرتے ہیں کراچی کا جہاں پر سماجی کارکن عوام دوست انسان اور ادھکار زشان پاکستانی اور عرض پاکستان کے سی ایو محمد اسلام لاغ ٹون میں بے روزکار فنکاروں کے لیے پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں ان کا کیا کہنا ہے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں لاغ ڈاؤن میں بے روزگاری روز پر وہیں دوسری طرف جو کہ ہمارے اس وطن عزیز کے فنکار ہیں وہ دوسروں کی طرف دوسروں کے گم جو ہوتے ہیں جتنے بھی گمگین ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کی خوشیاں ان کے چہروں پر مسکرات کے لارے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں آج کل فنکاروں کے ہاں جب بھی لاغ ڈاؤن ہوتا ہے تو ان کے ہاں بڑی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ ٹائم پہلے میرے پاس پاکستان کے نامور ادھاکار ہیں اور ماشی اللہ پرینگ سٹار ہیں پورے پاکستان پہ جہاں تک ان کو پاکستان میں مقبولیت کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر اتنی مقبولیت حاصل ہے کہ امیتہ بچن سلمان خان اور شارو خان بطور ان کو ایک میسیجیز کرتے رہتے ہیں کہ آمیر بابا آپ کا شو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو آمیر بابا سے میری کچھ دن پہلے ملاقات بھی ہوئی بات چید ہوئی تو آمیر بابا نے مجھے بتایا کہ بدظائر ان کا نام تو پورے پاکستان میں ہے اور پورے پاکستان سمیت پورے ورل ان کو جانتا ہے ان کے پرگرام سے ان کے ٹیلنگ سے لیکن ان کے گھر کی معاشی حالت پہ اگر ہم تھوڑی سی نظر دالیں تو دو کمرے کا مکان ہے وہ بھی قرائے کا مکان ہے سمان کی بات کرے تو ان کے گھر میں کوئی بھی اتنا فنیچر کچھ بھی نہیں ہے ایک پیٹی ہے اور ایک چرپائی ہے جہاں یہ اور ان کے والدہ رہتی ہیں ابھی جو پچھلے سال جو لاؤ ڈاؤن لگا رمضانوں میں پچھلے سال جو لاؤ ڈاؤن لگا رمضانوں میں یہاں تک کہ آمیر بابا جو کہ اتنا بڑا نام ہے اس بندے کے پاس ایک ٹیم کا روٹی یعنی کہ کھانے تک پیسے نہیں تھے اسی طریقے سے ایک ہمارے آرٹسٹ ہیں جو کہ انڈیا میں بڑا نام کر کے آئے پاکستان کا سلطان نام ہے راہ ابھی راولپنڈی میں ہم کے اتنا کا کینسر ہوا ہے وہ اپنے بہن یا بیٹے کے گھر پر موجود ہے ان کی بڑے میسیجیز اور کال آ رہی ہے کہ ان کے پاس بھی جو ہے مطلب معاشی حالات جو ہے بہت 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 ہے اور کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہماری صرف گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے آپ لاگڈاؤن کریں بے شک کریں کرونا کوئی نائنٹین کو بچائیں عوام کو بچائیں پر جہاں ہمارے جو سارے معاشی حالات ہیں اس پر بھی نظر رکھے ان کے لیے کوئی ریلیف فنڈ جاری کیا جائے ہمارے فنگاروں کے لیے جتنے بڑے فنگار ہیں ہمارے جیسے کہ آکراشی آرٹ کونسل کے احمد شاہ صاحب جو ہیں صدر ہیں وہاں کے وہ ان کو پرموٹ کرتے ہیں ان کا خیال ضرور رکھتے ہیں احمد شاہ صاحب جو کہ آرٹ کونسل کا ایزا ممبر ہے فنگار لیکن جو چھوٹے فنگار ہیں ان کو کوئی بھی نظر نہیں دیکھتا ان کو کوئی بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا حالکہ وہ جگہ جگہ پہ ہمارے اس پاکستان کا نام روشن کر رہے ہوتے ہیں میری گوھر خبر شامل کر دیں آپ ازابات سے جہاں پولیس کا جرائم پیش افراد کے خلاف ٹارگٹ اپریشن جاری اپریشن کے دوران اٹھالیس جرائم پیش افراد کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملزمان سے ساڑھے آٹھ کلو سے زائد چرز دو سو بائرہ لیٹر شراب اور بھارے مقدار میں اسلاح برامت کر لیا گیا اپریشن کے رتیجے میں اٹھالیس جرائم پیش افراد کو گرفتار کیا گیا گرفتار ملزمان میں دس کیٹیگری ایک اشتہاری ڈاکوک بھی شامل تھے ڈی پیو ڈاکٹر ازوان احمد خان کا کہنے کہ افضاباد پولیس کی جانب سے عید کی موقع پر زلہ بھار میں امن امان کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ کے بنیاد پر سرچ اینڈ کومبنگ اپریشن کیا جا رہا ہے ڈی پیو کسور عمران کشور کی خصوصی عدایت پر تھانہ بیڈوین کے ایسے ایچو افتحار امیجو یعنی اپنی ٹیم کیمرا کاروائی کرتے ہوئے جواہ کھیلنے والے دس کمار بازوں کو گرفتار کر لیا ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درش کر دیا گے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فہیم قاسم سے جی فہیم اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات آپ کے پاس اس حوالے سے جی بلکل کسور پولیس تھانہ بیڈوین نے کاروائی کرتے ہوئے جواہ کھیلنے والے دس جواریوں کو گرفتار کر لیا ملزمان کے خلاف دو الگ الگ مقدمات درشکار کے حوالات میں بند کر دیا جس پر ڈی پیو کسور عمران کشور اور ڈی ایس پی سیٹی سرکل نے کرائم پائٹر ایس ایچ او تھانہ بیڈویزن افتخار احمد جویہ اور ہمرا ٹیم کو شابش دی ایس ایچ افتخار احمد جویہ کی زیرے نگرانی ایس آئی بکار احمد اور ہمرا ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے سنوکر کلاپر شاپا مار کر دس جواریوں کو جوہ پر لگی ہوئی ہزار ارپے کی نقدی رکم سمیت رنگے ہاتھو جوہ کھیلتے ہوئے گرفتار کر لیا جس پر اہلِ علاقہ نے پولس کا شکریہ دا کیا اور کرائم پائٹر ایس ایچ او تھانہ بیڈویزن افتخار احمد جویہ کی کارگردگی کو سرہا چودری فہیم قاسم آر این این نیوز قصور بہت شکریہ فہیم قاسم ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے جہاں منسپل کمیٹی خانے وال نے عید سے قبل خصوصی صفائی اپریشن لانچ کرنے کی پلاننگ کر لی اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شہدری اصد آباد سے جی اصد آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات آپ کے پاس اس حوالے سے جی بلکل اس زمین میں سڑکوں گلیوں محلوں میں ٹوٹ فورڈ کا شکار گٹروں کی مرمت بھی شروع کر دی گئی ہے ڈپٹی کمیشنر ایڈمنیسٹر آگا زیرباد شیرازی کی طرف سے صفائی فورس کو دوران کام کرونا ایسو پیز پر عمل کرنے کے اقامات دیئے گئے ہیں معمول کے صفائی اپریشن میں گرین بیٹس ڈیوائیڈڈ پر آگے جانیوں کے صفائیہ کا کام بھی جاری ہے خراب سٹریج لائٹس کی فوری مرمت کا بھی ٹاسک دے دیئے گیا ڈپٹی کمیشنر نے ہدایت کی ہے کہ ایڈ سے قبل صفائی کے حوالے سے مقرر عدف کا حصول یقینی بنائے جائے کرونا ویرس کے بیس حکومت کی طرف سے ایڈ سادگی سے منانے کے اقامات ہر شہر ایک گھروں پر رہیں کوڑا کیرکٹ پلاسٹک بیگز میں باندھ کر کے مقصود جگہ پر رکھا جائے گا جی بہت شکریہ حسد آباز ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا حافظ آباد میں اسیسٹنٹ کمیشنر آصف نواز نے گندم کی غیر قانونی سمگلنگ اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑی کارویے کرتے ہوئے ساڑھے تین کروڑ سے زائد مالیت کی گندم کی ایک لاکھ دو ہزار بوریاں برامت کر لی اسیسٹنٹ کمیشنر نے سات گودام سیل کر دیئے ڈیپٹر کمیشنر نویز شہزاد مرزا کی حدایت پر گندم زخیرہ اندوزوں اور سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف اسیسٹنٹ کمیشنر آصف نواز نے کاروائیاں کی ایکالکی کے علاقہ میں رائے سمیلز کے گوداموں میں زخیرہ کی جانے والی گندم کی پچانوے ہزار بوریاں برامت کر کے سات گودام سیل کر دیئے دوسری کاروائے میں پی کے سمگلنگ کی جانے والی گندم کے بارہن ٹرک بھی قبضہ میں لے کر سات ہزار بوریاں برامت کر لی گئی برامت کی جانے والی گندم کی مالیت تین کروڑ پینتیس لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے برامت ہونے والی گندم میکمہ پاسکور کے حوالے کر دی گئی سعودی حکومت نے جدید ترین ٹکنالوجی سے ہجرائے سوت کی واضح ترین تصاویر بنا کر پیش کر دی یہ تصاویر سٹریک پینارومک فوکس کے جدید تکنیک کے ذریعے کھینچی گئی سعودی حکومت نے جدید ترین ٹکنالوجی سے ہجرائے سوت کی واضح ترین تصاویر بنا کر پیش کر دی یہ تصاویر سٹریک پینارومک فوکس کے جدید تکنیک کے ذریعے کھینچی گئی جس کے ذریعے ہجرائے سوت کے ہر حصے کو انتہائی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے یہ پہلا واقعہ ہے کہ عوام جنت کے پتھراؤں کو اتنے قریب اور واضح طور پر دیکھ سکیں گے فوکس سٹریک پینارومک نامی فوٹوگرافی تکنیک کے ذریعے بنائی گئی ہیں ان تصاویر کی سات گھنٹے تک اکس بندی کی گئی اور ان تصاویر کو کٹھا کرنے میں تقریباً پچاس گھنٹوں کا وقت لگا ہے سعودی وزارت اطلاعات کے حکام کا کہنا ہے کہ تصاویر میں حجرہ اسود کا 49,000 میگا پکسل تک روزب دکھایا گیا پہلی مرتبہ حجرہ اسود کی اتنی باریک اور شفاف تصاویر بنائے گئی ہیں تھانا صدر فروق آباد پولیس نے منشیات فروچوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے بدنامے زمانہ منشیات فروچ صفدر کو گرفتار کر کے 3800 گرام چرس پر آمد کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر شیخ اپورا غلام و بشن میکن کی جانب سے 920 پر عمل درامت کروانے کے ساتھ منشیات فروچوں کے خلاف چلائی جانے والے خصوصی مہم پر عمل درامت کرتے ہوئے ایسی چھو تھانا صدر فروق آباد اور اس کی ٹیم نے ہمراہ انشارس دیا یہ اسب انسپیکٹر منظور حسین اور اس کی ٹیم کے علاقہ تھانا میں کاروائی کرتے ہوئے بدنامے زمانہ ریکارڈ یہ آفتا منشیات فروچ صدر علی کو ستنہ سو گرام چرس سمیت گرفتار کر لیا دوران انٹروگیشن ملزم کے انکشاف پر اکیس سو گرام مزید چرس پرامت ہوئی پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا ڈی پیو شیخ اپورا کے جانب سے صدر فروق آباد پولیس کو شاہ بچ دی گئی خبر شامل کرتے ہیں جیک وابا سے جہان سیند حکومت کی جانب سے آٹھ سے سولہ مئی تک اعلان کے بعد شہر میں لوگڈون کا سلسلہ جاری ہے شہر کی اہم مارکٹیں شائع بزار کپڑا مارکٹ لیڈیز بزار سمیت دیگر کاروباری مراکز شامل ہیں عید کی خریداری کے لیے آنے والے شہری کاروباری مراکز بندے کر مایوس ہو کر واپس جانے لگے کرونا وابا سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے لیے شہر گہر سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں سبزی فروٹ دودھ دہی کریان اور میڈیکل سٹور سمیت دیگر کاروبارے کو استثناء حاصل ہے ایک مدد سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے دھر لگتا ہے ویسے تو ہر دن ماں کا دن ہوتا ہے مگر دنیا ہر سال مئی کی دوسرے اتوار کو ماں کا دن مدرسٹے مناتے ہیں یعنی زمانے اور اقوام عالم نے آج کا دن ماں کے نام کیا ہے ماں قدرت کا وہ انمل تحفہ ہے جس کا کوئی نیمو بدل نہیں ماں انسان کی ہو پرندے کی ہو یا کسی ویشی درندے کی ماں ماں ہوتی ہے اللہ تعالی سب کی ماں کو سلامت رکھے اہم خبر شمل کرتے ہیں گرجانوالا سے جہاں فورڈ اتھارٹی نے گرجانوالا میں بڑی کاروائی کرتے ہوئے مشہور برانڈ کی جالی مشروبات تیار کرنے والی فیکٹری پکڑ لی مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں نمید ہے گرجانوالا رمضان بشیر سے جی رمضان اگاہ کیجئے گا فورڈ اتھارٹی کی اس کاروائی کے حوالے سے جی بلکل پنجاب فورڈ اتھارٹی نے گرین ترگ گجاورا میں جیلی بوتلوں کی فیتری بات چھاپا مارتے ہوئے وہاں سے پانچ ہزار چھ سو لیٹر جیلی مشروبات چار سا دلو مصوری مٹھاس باری مقدار میں کیمیکلز کلت طرف کرتے ہوئے جیل سال کے خلا مقدمہ دجکہ دیا ہے جبکہ فیلنگ مشین کمپریشر خالی بوتلے سلنڈر اور جیلی لیبر کو کبضہ میں لے کر ضبط کر دیا ہے یہ سوالے تھے دیجی فورڈ اتھارٹی رفاکت علیو سوانہ کا کہنا ہے کہ مصوری فلور اور کیمیکلز مختلی برانگ کی جیلی بوتل تیار کی جا رہی تھی جن کی تیاری میں خانسی کے سیرو کا استعمال بھی کیا جا رہا تھا اور یہ مشروبات عید کے یہاں میں مختلی علاقوں میں سپلائی کیا جانے کا مقام تھا رفاکت علیو سوانہ نے مزید بتایا کہ جیلی فرکتی سے عام پانی کا استعمال اور صفائی کے انتہائی ناقض انتظامات پائے گئے جیلی فورڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ بغیر فارمول کے تیار کی گئی جیلی بوتلیں کینسل اور ارسل جیسی بماری کا باست بنتی ہے جیلی بوتلیں نقلی پیکنگ کی ویاد سے عام سال کی پچان میں نہیں آئی انہوں نے وام سے اگزارش کرتے رہا تھا کہ بزاری شعہ کی نسبت گھر میں تیار سنوہ مشہور بات کو تجید دیں تاہم وزیرا پنجاب کے دعاقے مطابق مفوت پنجاب کی یقین دانی فرامی کے لیے صبح بر میں چیکنگ جاری ہے جی بہت شکریہ رمضان بشیر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا یہاں پر وقت رہے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا رکس یہ پہچان گچڑا والا کی میرانہ عمر سٹور کی گراسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں کچھنا والا کے لئے یہ بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ہیں جو آئے ہیں جو آئے ہیں آپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئے ہیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ عمر کے کچھمہ روم میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائی